ناظرین جہاں پاکستان کی سیاسی حالات آج کل ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گرم نظر آ رہے ہیں کہیں پر گرفتاریاں ہیں اپوزیشن کے لوگوں کی کہیں پر اکانومی کو لے کر حکومت پر تنقید ہوتی دکھائی دے رہی ہے وہی پر ایک بہت اہم وزر جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا آ رہا ہے بیس جولائے سے اور وہ ہے امریکہ کی دعوت پر وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ بیس جولائے سے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وہاں پر ملاقات ہوگی پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک رولر کوسٹر رائیڈ رہی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد سپیشلی جس طریقے سے ہم نے ایک ہمارے وزیراعظم صاحب کی طرف سے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹر پہ بھی اس کا اظہار دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جس انداز میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے لکھا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہم نے بہت پیسے دیے بلینز آف ڈالرز پاکستان کو دیے ہمیں جھوٹ ہم سے بولا گیا دھوکہ ہمیں دیا جاتا رہا پھر اسامہ بل لادنگ کے حوالے سے انہوں نے ایک لمبی چوڑی داستان لکھی تھی لیکن بڑا زبردست جواب جو تھا وہ وزیراعظم صاحب کی طرف سے انہیں دیا گیا اور وہ تمام چیزیں امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یاد کرائے گئیں جو پاکستان کے سیکریفائسز ہیں وارن ٹیرر کے حوالے سے اور یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ پاکستان پر کسی قسم کوئی احسان نہیں کر رہا جن بلینز آف ڈالرز کا پریزیڈ ٹرمپ نے ذکر کیا تھا ایک نیا ٹویسٹ ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں وہ اس طرح کہ اب خود امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم کو اس دورے کی دعوت دے رہا ہے وزیراعظم صاحب وہاں جائیں گے اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں یہ بھی دیکھنے کا وقت ہے اور اس لیے بھی یہ وقت اہم ہے کہ ایک ایسے ٹائم کے اندر جب امریکہ کے اور افغان طالبان کے جو ڈائلاؤگز ہیں وہ بھی ایک ڈیسائسیو موڈ کے اندر داخل ہو چکے ہیں تقریباً ایک ہفتے کے بعد سات اور آٹھ جولائے کو دوہا میں مذاکرات جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں پھر ایسے میں پریزیڈنٹ اشرف غنی کا پاکستان کا دورہ وہ بھی بڑے ہی اہم ٹائم پر ہوا جبکہ ان کے افغانستان میں اسی سال ستمبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں پھر اگلے سال یعنی دوہزار بیس میں امریکی انتخابات ہیں پریزیڈنٹ ٹرم جو ہیں وہ اپنی دوسری مدد کے لیے انتخابی مہم کا جو اعلان ہے یا نکتہ آغاز ہے وہ اس چیز کو بنانا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو فوجے ہیں ان کی وہ انہوں نے نکال لی ہیں وہاں سے انخلا ہو گیا ہے اور جنگ کے پر امن خاتمے کا اعلان جو ہے شاید ان کے لیے ایک نکتہ آغاز ہو ان کی دوسری مدد کی الیکشنگ کیمپین کا سو ایسے میں کیا سیناریو بنتے دیکھ رہے ہیں ہمارے انیلیسٹ آج ہم جوینڈ بائی ویری ڈسٹینگوشٹ پینل آف انیلیسٹ جس پہ تفصیل ہی آج اسی ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے اسلام آباد میں مجھے جوینڈ کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب اگزیکٹیو ڈائریکٹر آف سینٹر فور ریسرچ اور سیکیورٹی سٹاڈیز بہت شکریہ آپ کی ترشیف آوری کا ہمیں جوینڈ کریں شمشاد احمد خان صاحب فورمہ فورن سیکریٹری ہیں پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہے ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں سر آپ کا بھی بہت شکریہ اور موید یوسف صاحب ہمیں جوینڈ کر رہے ہیں موید یوسف صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ اجازت میں شمشاد احمد خان صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گی سر آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ امریکہ کا دورہ پھر جو اشرف غنی صاحب یہاں پر آئے وہاں انتخابات ہونے جا رہے ہیں دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ ایک ہفتے کے بعد وہ بھی ڈیسائسیو موڈ میں جو داخل ہو چکا ہے دوہا میں مزید اس پر ڈائلوگ ہو رہے ہیں آپ کو کتنا امپورٹنٹ لگ رہے ہیں ایسے وقت میں یہ دورہ وزیراعظم صاحب کا سادیہ ٹائمنگ کے حوالے سے تو یہ دورہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اور ٹائمنگ کا اندازہ آپ نے جو ابتدائیہ ابھی کہا ہے جو آپ کا کٹن ریزر تھا بہت ہی الیبریٹ قسم کا تھا اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کے ناظرین کو کہ یہ عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ کا بہت اہم وقت پر ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات میں اس قسم کے دوروں کی جو اہمیت ہے وہ گزشتہ ایک دو دہائیوں میں بہت بدل چکی تھی ہمیں وہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی جو پہلے ملتی تھی بطور امریکہ کے دوست کے پارٹنر کے اب ظاہر ہے کہ پہلا دورہ جو ہماری تاریخ کا تھا نائنٹین ففٹی میں لیاقت علی خان صاحب کا تھا پرائم منسٹر لیاقت علی خان کا تین ہفتے کا دورہ تھا سرکاری دورہ تھا پورے اہزازات ان کو دیے گئے تھے اس کے بعد پھر دوسرا اسی اہمیت کا جو دورہ تھا وہ ایوب خان کا تھا بہت اہمیت کا کہ اس وجہ سے پریزیڈنٹ کینیڈی ان کی بیگم خود ائرپورٹ پر ان کو لینے آئے تھے لیاقت علی خان کو بھی ٹرومن خود ائرپورٹ پر لینے آیا تھا اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جتنے بھی پرائم منسٹرز ہمارے گئے ہیں اول تو وہ دورے عمومی طور پر ہماری طرف سے بہت کوششوں کے نتیجے میں ہوتے تھے ہاں مشرف کا فرق تھا میں چونکہ وہاں سفیر تھا ان دنوں نو گیارہ کے بعد تو اس وقت مشرف ان کی آنکھوں کا تارہ بن چکے تھے اور ان کو ساری جو کٹسیز تھیں اہمیت دی جا رہی تھی جس کے بعد پھر ہم علائی بن گئے تو اس لحاظ سے عمران خان کا یہ پانچ دن کا دورہ سرکاری دورہ اور توقع رکھتے ہیں کہ اس میں وہی چیزیں ہوں گی جو اس سے پہلے جو اہمیت والے دورے تھے ان میں ہوئی تھی بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے جو میرے خیال میں ہیں میں زیادہ پروٹیکول کی بات کروں گا وہ جو باتیں ہیں جو سبجیکٹس ڈسکس ہوں گے وہ بعد میں کر لیں گے کہ کانگریس کے ساتھ خطاب ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے ان کو وائٹ ہاؤس یا بلیر ہاؤس میں رکھا جائے گا اگر یہ چیزیں مجھے نہیں پتا فورن آفس والے کیا کر رہے ہیں لیکن اس قسم کے دوروں کی ہمیشہ تیاری جو نتیجہ بھی نکلے گا اس کا انظار ہوگا کہ ہمارے شرپاز جو ہیں ہمارے اوفیشن لیول پہ جو لوگ ہیں وہ کس حد تک اس دورے کی جو گراؤنڈ بریکنگ کرتے ہیں ساری بات اس پر ڈیپینڈ کرے گی عمران خان صاحب خود تو کنڈکٹ کر لیں گے ہیس ویری مچ کیپول آف کنڈکٹنگ ہمسیل لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی پروجیکشن اس کو کنڈکٹ کس طرح سے کس کرنا ہوگا ان سب باتوں کا خیال میرے خیال میں ہمارے فورن آفیس کیسے کیا جاتا ہے بلکل بہت بڑی ذمہ داری ہے جی بلکل رکھنا پڑے کر بلکل صحیح پروٹوکول کے حوالے سے یہ چیزیں کیسے فورن آفیس کنڈکٹ کرتا ہے we have to see that امتیاز گل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کس قسم کی پروگریس جو ہے وہ پچھلے دنوں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور جیسے شمشات صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ بہت ٹینس رہے ہیں جو تعلقات دونوں ممالک کے کیسی پروگریس آپ کو نظر آئے گی دیکھیں ابھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ اس میں ہمیں کوئی نتیجہ ملے گا نہیں ملے گا اس کا بہت سارا دار و مدار میں سمجھتا ہوں آئندہ ہفتے دوہا میں طالبان اور امریکہ ملکل کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور بھی ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کیونکہ اگر افغانستان کے آپ حالات کو دیکھیں تو وہاں ٹھہراو نہیں آرہا گزشتہ روز بھی کوئی چالیس کے قریب لوگ مارے گئے ایک وزارت دفاع کے قریب بڑا حملہ ہوا ہے تو اس وقت ہمارا جو تعلقات ہیں موئی یوسف صاحب آپ کس طریقے سے اس دورے کو دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ابھی بات ہوئی کہ کتنا اس کا دار و مدار یا انحصار ان ٹاکس پہ ہوگا جو کہ امریکہ کے اور افغان طالبان کے درمیان ہو رہی ہیں اور ابھی اس کا ایک بڑا اہم دور جو ہے وہ اگلے ہفتے شروع بھی ہو رہا ہے دوہا میں پاکستان نے کس قسم کا رول پلے کیا ہے what do you expect out of this visit of the prime minister پہلے ایک دو حقائق میں بیان کرتا ہوں پہلی بات تو آپ نے اپنے دوسرے میمان سے پوچھا تھا کہ یہ اہم وقت ہے اہم دورہ ہے کہ نہیں دیکھیں جب بھی پاکستان کا وزیر آزم امریکہ جائے گا تو دورہ اہم ہوگا اور وہ وقت اہم بن جائے گا نہ بھی ہوگا تو اس لیے یہ بات تو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ اہم دورہ کوئی ہو نہیں سکتا اس وقت کیونکہ بڑی دیر سے امریکہ اور پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ تھے خراب ہو رہے تھے تعلقات بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی بات چیت صرف اور صرف افغانستان پہ بات ہو رہی تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک عام دورہ نہیں ہے اس کی وجہ میں دو وجوات بیان کر دوں ایک یہ دورہ سسٹم کی مرضی سے نہیں ہو رہا یہ ایسے دورہ نہیں ہے کہ دونوں بیوروکرسیز عموماً یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے جو سسٹم ہیں بیوروکرائٹس ہیں وہ کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کسی تعلق پہ اور جب وہ تعلق اس موہد پہ پہنچتا ہے کہ کوئی موہدہ سائن ہونے ہوتے ہیں کوئی بہت بڑا ایک فوٹو آپ کی آپورجنٹی آتی ہے تو اس وقت جو ہے سربران ملا کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے امریکہ میں کوئی زیادہ خواہش نہیں تھی کہ پاکستانی وزیراعظم جو ہیں وہ وہاں آئیں کسی بھی وقت کم از کم جو میں وہاں دیکھتا تھا بلکہ پاکستان کا بہت ہی منفی تاثر تھا یہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے میرے نزدیک مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میرے یہ انکشاف ہے کہ یہ شاید انہوں نے خود ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم سے ملاقات کرنی چاہیے جس طرح وہ باقی دنیا کے سربراہوں سے کرتے رہے ہیں جن ان کے سسٹم شاید نہیں مانتا تھا ان کا طریقہ کاروائی یہ ہے کہ جس شخص سے بھی ملا جائے اس سے کوئی نہ کوئی ڈیل نکل سکتی ہے تو اگر سسٹم کہتا ہے کہ شخص اچھا نہیں ملک اچھا نہیں ملک سے تعلق اچھا نہیں دیکھئے وہ شمالی کوریا کے سربراہ سے بھی مل چکے ہیں وہ کہتے ہیں میران کے سربراہ سے بھی کسی وقت ملنے کو تیار ہو جاؤں گا تو پاکستان تو پھر ایک حلیف رہا ہے اور ایک ایلائے ہے افغانستان میں تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے لیکن جو تیسری بات میں اسی پس منظر میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا وہ دورہ نہیں ہے جہاں آپ اپنے نارمل ٹاکنگ پوائنٹس لے کے چلے جائیں آپ نے ٹاکنگ پوائنٹس لے آئے وہ کہہ جی افغانستان میں ڈو مور آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا پاکستان کہہ جی ہم نے اتنی جو ہے لوسز ہوئے آپ کی وجہ سے آپ نے یہ ہمارے لئے کچھ یہ نہیں کر سکے بغیرہ یہ ہے دو نئے سربراہ آپس میں مل رہے ہیں جو ایک سسٹم کے باہر سے کر سکتے ہیں کنیکشن بنا سکتے ہیں جس کے بعد وہ چیزیں بھی شاید کر سکیں جو ویسے آپ کی بیوراکرسی میں نارملی ممالک نہیں کر سکتے اس کی اہمیت دورے کی یہ ہے کہ آپ افغانستان کی بات سے آگے بڑھ کر بائی لیٹرل باہمی پاکستان امریکہ کی تعلقات کی بات کی طرف جانا ہوگا وہ پچھلے سال ڈیٹر سے بلکل بات نہیں ہو رہی اگر صرف افغانستان کی بات ہونی ہے کہ آپ زیادہ کریں ہم نے اتنا کر دیا طالبان نے بات کیا نہ کی تو اس کے لیے جانے کی واشنگٹن کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے نزدیک ایک بہت بڑا موقع ہے اور جو ٹیمپرمنٹ ہیں ان دونوں سربران کا مجھے لگتا ہے یہ بلکل صحیح ٹیمپرمنٹ ہے اس جو ہے آپ کو زیرو سم سے نکلنے کے لیے اور یہ جو ایک پیچیدگی آئی ہوئی ہے تعلق میں کہ افغانستان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس سے تھوڑا سا ہٹنے کے لیے یہی پرسنیلٹی ٹائپس کر سکتی ہیں اگر بالکل کوئی وہ لکیر کے فقیر ٹائپ سربراہ ہوں تو وہ شاید اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے سعی یعنی آئیس بریک ضرور ہوئی ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف افغانستان کی حد تک محدود کر لینا ہے اپنی گفتگو کو اپنی باتچیت کو تو پھر وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے بائی لیٹرال ریلیشنز کیسے آگے بڑھتے ہیں باسدر صاحب would you think کہ کتنی بڑی اپورچنیٹی ہو سکتی ہے بائی لیٹرال ریلیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے یا پاکستان سے ایف آئی میں آسک کن چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے پرائم منسٹر صاحب کو ان کے ساتھ سنا تو ابھی تک یہی ہے کہ صرف اور صرف فوران منسٹر ہی جا رہے ہیں کوئی بہت بڑا ڈیلیگیشن نہیں ہے لیکن فوکس کن چیزوں پہ کریں ہم نہیں میں محید سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور یہ جو سیچویشن پہلے میں نے اسی وجہ سے اس کے جو سبسٹنس کے بارے میں بات نہیں کی تھی میں نے ٹائمنگ کا جواب دیا تھا جہاں تک سبسٹنس کی بات ہے تو بالکل درست کہا محید نے کہ اس وقت یہاں ہمارے دونوں سائٹ سے کوئی باقاعدہ تیاری نہیں کی جا رہی اور یہ ٹرمپ کا اپنا ڈیسیجن ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ حالیہ دنوں میں میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کوئی ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں تو اس نے پاکستان کے بارے میں تو اپنا نیگیٹیو ایٹیچیوڈ رکھا لیکن ساتھ یہ کہا کہ پاکستان کی اس وقت لیڈرشپ بہتر ہے تو اس پوائنٹ سے مجھے ان کی جو انکلینیشن ہے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عمران خان سے ضرور جلدی ملیں گے اچھا اس سے پہلے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان کے انتخاب کے فوری بعد پومپیو سیکٹری آف سٹیٹ آئے تھے ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کا سیکٹری آف سٹیٹ چل کر پاکستان آیا ہو نئے منتخب پرائم منسٹر کو مبارک بات دینے کیلئے تو یہ شو کرتا ہے کہ پرسنیلٹیز ٹرمپ کی پرسنیلٹی جو ہے اور عمران خان کی پرسنیلٹی میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت مماثلت ہے جو کلک کر سکتی ہے لیکن ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو پرسنیل پرکلیوٹیز ہوتی ہیں یا ترجیحات ہوتی ہیں وہ کہیں کارگر نہیں ہوتی بلکہ وہ سسٹم جو ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ وہ پھر دے کال دا شاٹ ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اس دسکشن کو ہم یہی سے کانٹینی رکھیں گے سٹے ٹیونٹ وزیراعظم عمران خان صاحب کا بیس جولائے سے جو پانچ روزہ دورہ ہے امریکہ کا سرکاری دورہ ہونے جا رہا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے امتیاز گل سب امریکہ کا جو پاکستان سے ہمیشہ ایک ڈیمانڈ رہی ہے جس سے شاید پاکستان بھی تنگ آ گیا تھا کہ آپ ہر اپنی ناکامیوں کا زمہ پاکستان پر ڈالتے ہیں پاکستان کو اسکیپ گوڑ بنایا جا رہا ہے یہ جو ڈو مور بڑے عرصے سے سن رہے ہیں اس وزیٹ کے اندر ڈو مور کا کتنا اندیشہ کتنا احتمال موجود ہے میرا خیال ہے ڈو مور سے بات کافی آگے جا چکی ہے وہ منطرہ کسی حد تک اس نے کام کیا تھا اب نہیں اب میرا خیال ہے کام نہیں کر رہے ابھی تو یہ ہے کہ پاکستان وہ پوچھیں گے کہ اب ڈیلیور کیا کر سکتے ہیں پاکستان نے جو ہمیں پتا ہے جس حد تک بات چیت ہماری ہوتی رہتی ہے جو پاکستان نے کرنا تھا کر لیا ہے ابھی تھوڑا سا لیوریج تھوڑی بہت ہے آئی ایم ایف کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنیکٹر ہے لیکن بنیادی طور پر فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس جو گھیرا ہے پاکستان کی گھیرا وہ اگر ہٹ جائے تو پاکستان کے لئے پھر کافی سپیس پیدا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اس کا براہ راست تعلق پاکستان کے ایمیج سے ہے اور ایمیج کا تعلق بیرونی سرمایکاری سے اور افکورس ہماری لوکل کپیسٹی سے ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ باور کرا دے کہ ہم واقعیتاں دہشتگردی کے خلاف اور منی لانڈنگ کے خلاف ٹیکنیکل اور پروفیشنل انداز میں کارروائی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ امریکی قیادت ہمارا ساتھ نہ دے اب اصل ایشو ہی یہ ہے مہیدیوسر صاحب اب وہ کیسے باور کرائیں کیسے یقین دلائیں جو پاکستان پر الزمات لگتے آئے ٹیرر گروپس کے حوالے سے کہ جی آپ ان کو آپ کی بیکنگ ان کو حاصل ہے ایف ای ٹی ایف کا ذکر امتیاز گل صاحب نے کیا کیسے کنونس کریں گے آپ دیکھیں مجھے اجازت دیجئے امتیاز سے ڈسگری کرنے کی میں اس اپروچ سے متفق ہوئی نہیں سرے سے مجھے لگتا ہے یہ اپروچ ہی غلط ہے اگر آپ نے اس دورے کا سوچنا ہے دیکھیں بات اس وقت یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کون جو ہے وہ فیر ہے کون انفیر ہے وغیرہ بات یہ ہے کہ آپ نے امریکہ اور پاکستان نے تعلق کو کس طرح آگے بڑھانا ہے تو میں کیونکہ امریکہ میں بہت دیر بیٹھتا ہوں میں آپ کو صرف دو باتیں بتا دوں ان کے پالیسی سرکل کی جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں پہلی چیز وہاں ایک تاثر ہے کہ پاکستان کی جب بھی کوئی بات پاکستان کرتا ہے تو وہ ایک لانڈری لسٹ لے آتا ہے جی مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے یہ بھی دے دیں اتنا یہ چاہیے میں دوبارہ دور آ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے جاتے ہیں کرتے کب نہیں اب بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ وزیر آزم اور ٹرم صاحب کی ملاقات آدھا گھنٹا گھنٹا بہت ہوگی تو ڈیڑھ گھنٹا ہوگی ایک ڈیڑھ دو دن کا دورہ ہے وہاں پہ نہ تو یہ وقت ہے نہ موقع ہے کہ آپ جو ہیں پیچیدہ معاملات کو کھول کے ان کو حلق نہ شروع کر دیں اگر آپ چین کے سربراہ کا دورہ دیکھیں امریکہ کا جپان کے آبی صاحب کا دیکھیں جو جو سکسیسفل رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ پندرہ سو چیزیں سالف کرنے کی کوشش نہیں کی امریکی صدر کے ساتھ صرف ایک کیمسٹری ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہے جس کے بعد وہ معاملات دورے کے بعد آگے جا کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی اس وقت امریکہ اور پاکستان کے سربراہ کی اپروچ ہونی چاہیے اس دورے کا گول یہ نہ رکھیں کہ آپ ایفی ٹی ایف سے گری سے وائٹ پہ چلے گئے اور کتنے آپ کو جو ہے وہ امداد مل گئی وغیرہ یہ نہیں لگا میرے خیال کے مطابق اپروچ بلکل سادھا ہے یعنی کوئی لسک لیے بغیر جائیں اور کوئی ایکسپیکٹیشن اس طرح کی نہ رکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی فی الحال جو ہے وہ ایک کیمسٹری یہاں پر میچ کرنے کی ضرورت ہے اور بائی لیٹرل جی فرمائے مکمل کیلئے ایک اور بات میں کر دوں کیمسٹری آپ بنا لیں اور اس پوائنٹ پہ لیائیں اس دورے کو کہ آپ کے ورکنگ گروپ آپ کے جو شرپاز ہیں جو ورکنگ لیول کے آپ کے سٹاف ہے بیروکریسی اوفیشلز وہ کام دوبارہ شروع کر دیں جو پہلے نہیں ہو رہا تھا بہت دیر سے رکا ہوا ہے تاکہ یہ معاملات پھر ان ورکنگ گروپ ان اس سسٹم میں جا کے حل ہوں اس دورے کو بہت زیادہ سبسٹنس پہ فوکس نہ کریں کیونکہ ٹرم صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے ان کی ملاقاتوں میں اس لیے یہ فائدہ نہیں شاید اس کا نقصان ہو اگر اس طرف یہ بات کے یہ بات بہت ذہن میں رکھئے اور آخری بات یہ کہ آپ یہ بات بھی ذہن میں بالکل واضح کر لیں کہ امریکہ پاکستان کے تعلق کی بات ہونی ہے دوبارہ آپ بھی ابھی بات کر رہے ہیں افغانستان دوبارہ افغانستان افغانستان کی بھی بات ہونی ہے لیکن باقی چیزوں پہ بات کرنی ہے وہ اس ڈیڑھ گھنٹے میں اگر صرف افغانستان ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کوئی زیادہ ضرورت نہیں جانے کی فائدہ نہیں ہے جانے کا بہتکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اب یہ چیزیں میں امبیسیڈر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا جسے ہم موید ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک مسئلہ یہ کہ ہم لسٹ لے کے چلے جاتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ یا تاثر پرسیپشن انہوں نے کہا کہ یہ بناوائے کہ آپ کہہ کے تو چلے جاتے ہیں جو کہہ کر جاتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں لیکن ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے سر and I think you would agree with this کہ ہم ہم چیزیں فالو اپ کرنے میں بہت برے ہیں یہ جو ورکنگ گروپس کے ابھی موید یوسف صاحب نے بات کی ہے کہ ہم نہیں ہم وہ بس لکھت پڑھتو جاتی ہے کلامی آ جاتا ہے جناب یہ جوئنٹ کمیونیکے ہے انہیں چیزوں پر یہ ہمارا اتفاق ہوا ہے اور یہ کریں گے وہ کرے گئے جو ہے وہ کرے گئے ہی رہ جاتا ہے پاکستان کی طرف سے اس پہ کوئی اتنا ایفیشنٹ کام ہوتا با نظر نہیں آتا سو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی وہ عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں اس میں بہتری کی گنجائش تو ہوگی لیکن اس میں کام کتنا ہوا ہے سادی ایسا ہے کہ امریکہ پاکستان کی اب تک جو بڑی بڑی سمٹس لیول رابطے ہو چکے ہیں وہ جانٹ کمیونیکیز کبھی نہیں نکلے کوئی بڑی اس قسم کی بریکنگ چیز کہتے ہیں نا گیم چینجنگ چیزیں کبھی ظاہر نہیں ہوتی کبھی نہیں نکلی ہیں کیونکہ ہمارا راستہ جو ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کا وہ ایک بلکل فکسٹ ہے متعین ہے ہمیں پتا ہے کہ کیا ان کی ابسیشن ہے ان کو پتا ہے کیا ہماری ابسیشن ہے ہمیں تو سوائے اپنی سیکیورٹی اور سروائیول انہیں انہیں ٹربلنٹ سیناریو اور بڑے ہمسایا جو ملک ہے انڈیا اس کے حوال علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ادھر جو ہے ان کی جو ابسیشنز ہیں یا ان کی جو پری آکیپیشنز ہیں اس میں ٹیررزم بھی آگا جاتا ہے افغانستان بھی ہے میں نے جس طرح پہلے کہا تھا نیوکلئر اور مسائل پرولیفریشن کا مسئلہ ہے اور اب چین والا مسئلہ ہے تو کئی چیزیں ہیں جو ان کو بودر کر رہی ہیں جو ٹرمپ اور عمران کی میٹنگ ہونے جا رہی ہیں اس میں کوئی اس قسم کا یہ سوچنا کہ ہم لوگ کوئی افغانستان پہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں نہیں جو امریکہ کو توقع ہے ہم سے افغانستان میں وہ ہم مدد کر رہے ہیں اور وہ ضلبے اور طالبان کی ٹاکس جاری ہیں وہ سلسلہ چل رہا ہے افغانستان پہ ہم اور بھی کچھ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں جو کر چکے ہیں تو مقصد ہے افغانستان کے حوالے سے پوزٹیو ایک سیناریو پیدا کیا گیا ہے جو عمران خان بڑی خوش اسلوبی سے بیان کرے گا اور میں یہ کہہ دوں کہ بہت عرصے کے بعد بھٹو کے بعد اگر ہمیں کوئی قیادت ملی ہے جو پاکستان کے موقف کو بہت فورس فولی پروجیکٹ کر سکتی ہے تو وہ پہلے کبھی نہیں تھی یہ ہے عمران خان کی طرف سے پاکستان کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ بھرپور انداز سے دیے جائے گا اور انہوں نے جس طریقے سے گزشتہ چند بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں چائنہ سعودی عرب یو اے ای موڈی موڈی اگرچہ نیگرٹیو کانٹیکس میں تو بڑے اچھے طریقے سے ہے عمران سے ہو ہے وہ عام جو بریفز ہوتی ہیں لکھے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے نہیں وہ دل سے بات کرتا ہے اور اپنے ذہن سے بات کرتا ہے میرے خیال میں this is the first time کہ ہم ایک ایسی لیڈرشپ ہمارے پاس ہے جو پاکستان کا جو پوائنٹ آف یو ہے جو موقف ہے اس کو پروجیکٹ کرے گی اور یہ نہیں کہ پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں آپ نے کوئی ایک انٹریویو کا بھی حوالہ دیا کہ پاکستان سے شکایت ہو سکتی ہے لیکن لیڈرشپ پیعتماد وہاں بھی اس کا اظہار وہاں بھی کیا گیا جی بالکل تو یہ ہمیں توقع نہیں زیادہ یوفورک جو ہوتی ہے بہت زیادہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس وزٹ کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ چاند تک پہنچ جائیں گے وہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایک پہلا ایک کا موقع ہے اور مل کر کیمسٹری تو ان کی مل چکی ہے کیونکہ دونوں نے الیکشن سے پہلے جو بات کہی تھی وہ ایک ہی ہے ڈرمپ نے کہا تھا میں نے جنگیں ختم کرنی ہیں اور عبران پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی تو یہ بات ہے پوزیٹیو جو ایک کومن ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ دیکھیں گے کہ اکٹھے ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنی جو کومنالٹیز تلاش کریں اور اس پہ بیلڈ کریں موئی یوسف صاحب نے کہا کہ کیمسٹری بنانی چاہیے بنانی پڑے گی ایمبرسٹرز آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کیمسٹری بن چکی ہے جنگ کے حوالے سے ان کا موقف ہے اس کانٹیکسٹ میں لیڈرشپ کی بات امتیاز گل صاحب اس دفعہ عمران خان صاحب جس طرح ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ بہت بھرپور انداز میں اپنا موقف امریکہ کو لے کے جو ان کی سوچ ہے وہ بتا چکے ہیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں اس دفعہ اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ہم چلیں فوج کہتے ہیں in other words وہ بھی اس معاملے پہ ان کے ساتھ ایک پیچ پر نظر آ رہی ہے سو کیسے اور کتنی ون ون سیچویشن ہو سکتی ہے میں پھر کہوں گا ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے ون ون آپ اپٹیمسٹ نہیں میں اپٹیمسٹ ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کبل از وقت جی اب اس میں اس میں سے نکلتا کیا ہے وہ ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا ہے اور ویسے اتنا یہ میں کہہ دوں کہ اس دفعہ میں نہیں سمجھا کہ کوئی لانڈری لسٹ جائے گی ماضی میں ہوتا رہا ہے لیکن ماضی میں بھی جو لانڈری لسٹ گئی ہے وہ بھی بہت ہی کم درجے کی تھی یعنی ہم نے پندرہ سولہ سال جو نیٹو کارگو کو یہاں سے جانے دیا اس کی کوئی فیس مقرر نہیں کی بعد میں ہمیں خیال آیا کہ ہمیں تو فیس لینی چاہیئے تھے یہاں سے جو ان کے پچاس آر ٹرک جو ہیں سارانہ گزرتے تھے کراچی سے ترخم جاتے تھے یا کندھار جاتے تھے لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ چاہے ٹرمپ ہو چاہے اوباما ہو پاکستان نے ایک چھوٹا مہرہ رہنا ہے اس علاقے کی سیاست کے لیے جو کہ چین کا ایک حلیف ہے جس طرح کہ بھارت امریکہ کا حلیف ہے تو اس میں کوئی ارث شیٹرنگ کوئی دھماکہ خیز قسم کی ہمیں تبدیلیوں کی توقع نہیں کرنی چاہیے البتہ جو پاکستان کی جائز شکایت ہوگی جائز مسئلہ ہے اور وہ فی ٹی ایف کا انتہائی جائز مسئلہ ہے اس کو اگر صرف اور صرف وہی پاکستان پیش کر دے اسی پہ کوئی پیش رفت ہو جائے تو پھر میں سمجھوں گا کہ جو دونوں کی کیمسٹری ہے جس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں وہ کام کر گئی لیکن اگر ایف ایٹی ایف کے حوالے سے پاکستان کا کام نہ اور پاکستان کو اور کچھ نہیں کہنا چاہیے کچھ مانگنا نہیں چاہیے ایف ایٹی ایف کے کیسی چیز ہے آپ کی رائے میں کہ اس پہ یقینی طور پر بات ہونی ہی ہونی ہے وہ ہی آپ کی نظر میں پروگریس ہے بلکل میں یہ کہوں گا کہ اگر اس موقع پہ یہ پاکستان نے بات نہ کی تو پھر شاید پاکستان کو یہ موقع نہیں ملے گا اس لیے کہ اکتوبر میں فیصلہ ہونا ہے پاکستان کو گریلسٹ سے ہٹانے کا یا اس میں رکھنے کا یا بلیک لسٹ کرنے کا اور میں سمجھتا ہوں اس پہ اگر پاکستان ورنہ کیا دو صدور ایک وزیراعظم اور صدر ملیں گے تو کیا صرف گپ شپ کے لیے بسکٹ کھانے کے لیے برگر کھانے کے لیے تو نہیں اکٹھے ہو رہے اس میں افغانستان کا مسئلہ بلکل ضرور ہے وہ سر فیرست ہوگا اسی کے لیے ساری تیاری ہو رہی ہے اور دوسری طرح پاکستان اور بیل اقوامی تعلق اور ویسے بیل اقوامی تعلق اگر صرف افغانستان کی بات کرنے جانا ہے تو پھر تو جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر فائدہ نہیں ہے اس وزیر کا نہیں محید بلکل اس کے بڑے نیک خیالات ہیں نیک بڑی اچھی نیک خیالات ہے لیکن دیکھیں اگر امریکی صدر جب پاکستان سے کہے گا کہ آپ نے ہمیں ابھی مزید مدد کرنی ہے اس میں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان بھی اپنا کچھ ایک concern ایک جو میجر اس کا ایک کام جہاں پہ اٹکا ہوا ہے جس کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے وہ اس کے امریکی صدر کے گوشت گزار تو ضرور کرے گا نا اگر نہیں کرے گا تو کیا ہم صرف نشستان گفتان بخاصتان کیونکہ جو اس وقت بیروکریسی ہے واشنگٹن میں جو وائٹ ہاؤس ہے وہ اور صدر ٹرمپ بلکل دو مختلف طریقے سے سوچ رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ it has to be like give and take وہ آپ سے افغانستان کی بات کریں گے ہی کریں گے اور بدلے میں آپ نے ایف 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 ایسی چیز ہے جس پہ آپ نے مدد مام نہیں ہے ایک بریک لے لیتے ہیں بریکس واپس آتے ہیں ہم ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back program ایک بھر سے خوش آمدید موید یوسف صاحب ایک جو پاکستان کے حوالے سے بڑا ایک الزام لگتا ہے یا لوگ ناہلی کا تذکرہ کرتے ہیں وہ اس وقت کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی سفارتی سطح پر ایسیچ لابی نہیں ہوتی لابینگ کرنے میں بہت برے ہوتے ہیں ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ڈانلڈ ٹرم کے اردگرد اس طرح ایسیچ کوئی بااثر پاکستانی نہیں ہے ایک طرح سے بااثر ہم کہہیں بھارتیوں نے تو ان کے اردگرد گھیرہ تنگ کیا وائل تاہم پھر بھی اس وجہ کے باوجود بھی ان کے تعلقات بھارت سے اس نویت کے نہیں ہیں جو کہ اوباما کے دور میں ہوتے تھے ابھی وہاں دیکھ لیں کہ ان کی مصنوعات پہ بھی کیسے ٹیریف لگایا ہے سو وہاں کوئی پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کوئی بہترین موقع نکل سکتا ہے جو اس سے آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ بائی لیٹرل ریلیشنز کو بڑھانے کی طرف آئیں یا اپنے مفادات کو دیکھیں سو آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ اپنی برامداد میں اضافے کے لیے یا اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں کوئی اپرچونٹی ایسی ہمارے لیے نکل سکتی ہے وہاں موید یوسف صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے جی آپ سن پا رہی ہیں مجھے جی 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 ابھی آپ کے آواز آ رہی ہیں میں نے کہنا ہوں خیلے تو مجھے ذرا اجازت دیں کہ میں وہ بات آگے بڑھا ہوں جو آپ نے وقفے سے پہلے کی تھی اور کسی کو درخواست کریں کہ امتیاز کو وزیراعظم کے ساتھ بھیج دیں واشنگٹن تاکہ وہ وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ ماملات کی سے چلیں میں اس کی وجہ میں وجہ بتاتا ہوں دیکھیں ہماری ایک کمزوری ہمیشہ رہی ہے ہم ان کے لیے بھی لوبئنگ کرتے ہیں ان کو بھیجوانے کی بلکل کریں نہیں دیکھیں پلاننگ ہر ٹرپ کی کوئی بھی ملک یہ دیکھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے داروں خلافے میں آپ کے لوگ کیسے کسی چیز کو ریائک کریں گے آپ کو دوسری سیٹ کا سسٹم سمجھنا ہے یہی میں تنقید امریکہ پہ کرتا ہوں کہ جب پاکستان سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کے سسٹم کو سمجھیں اپنے سسٹم کی طرح دو مور دو مور نہ کریں وہی اس کی جو میرے ریمیج ہے وہ یہ ہے دیکھیں آپ ملنے جائیں گے دو سربراہان کی ملاقات ہوگی ٹھیک ہے ظاہری بات ہے فیٹیف کی بات ہوگی ظاہری بات ہے افغانستان کی بات ہوگی ظاہری بات ہے جو یہ معاملات نیوکلر وغیرہ کی بات ہوگی یہ تو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں میرا آپ کو شروع سے کہنے کا مقصد یہ ہے میں نے آپ کو جب لانڈری لسک کی بات کی دی تو کیا کہا تھا تاثر یہ ہے ٹھیک کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کے وہ بھی وزیراعظم تھے میں نے خود ان کو اپنے ادارے میں پیشی دفعہ ہوسٹ کیا تھا جو اوبامہ صاحب سے ملنے گئے اور لکھا ہوا ایک پرچہ ساتھ لے گئے اور اس سے پڑھتے رہے میرا مقصد سارا کہنے کا یہ ہے کہ اگر کونوں طرف سے صرف یہی بات ہوئی ایک نے فیٹیف دوسرے نے افغانستان دوسرے نے کچھ تو یہ موقع ضائع ہو جائے گا میرے نزدیک اس ٹرپ میں دونوں سربران کو یہ بات ایک دوسرے کو باور کرانی ہے کہ ہم سسٹم کے باہر کھیلنے والے کھیلاری ہیں ہم ایسی چیزیں کر سکتے ہیں اور ہم نے کی ہیں اپنے دونوں ممالک میں جو شاید ویسے نہ ہو سکیں اگر لکیر کے فقیر کی طرح کام ہوتا اور یہ تعلق بھی صرف تب ہی بہتر ہوگا اگر ہم اپنے ریٹن سکرپٹ سے ہٹیں گے تو جب آپ نے فیٹیف کہہ لیا افغانستان کہہ لیا انہوں نے کچھ کہہ لیا جو کہنا تھا پھر کچھ وقت گزاریں اس بات پہ دونوں ٹرمپ اور عمران خان کہ اچھا اب یہ بتائیے کہ ہم اپنا تعلق کیسے آگے بڑھائیں گے کنیکشن کیسے رکھیں گے ووٹس ایپ پہ ہوں گے فون پہ ہوں گے کون سے ورکنگ گروپ بنیں گے اور وہ آگے کیا کام کریں گے صرف یہ ٹاکنگ پوائنٹ جو دونوں کو ملیں گے لکھے ہوئے اس سے بات نہیں بنے گی ایک بات میں اور کر دوں یہ بات بالکل دروست ہے اس طفعہ کوئی لانڈری لس نہیں ہوگی بیکوز اس طفعہ سیول ملٹری کوارڈینیشن ہے پہلے شاید کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی امریکہ کی طرف سے بھی بڑی انپریڈکٹیبل سینیریو ہے کیونکہ ٹرم صاحب خود یہ میٹنگ کنڈک کریں گے اپنے طور پہ تو یہ بات امتیاز کی بلکل دروست ہے میں اگری بھی کر لو امتیاز سے کہ نراضی نہ ہو جائیں وہ یہ کہ رسکی بھی ہے معاملہ کیونکہ بلی مربانی جو چلے دیرہ ہے دروستہ بیروکرسی ہمیشہ سیف کھیلتی ہے اور جب آپ ٹاکن پوائنٹ سے ہڑتے ہیں تو اس میں رسک بھی ہوتا ہے تو وہ رسک میرے نزدیک اس وقت بجا ہے لینا چاہیے دونوں سائٹس کو یہ تعلق بالکل رکا ہوا ہے اور یہ بات جو ہے نا کہ چین ہمارے ساتھ اور انڈیا ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ مل کے چلنا ہے پاکستان نے مل کے چلنا ہے امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت افغانستان کی ڈیل کے بعد بھی رہے گی یہ بات باور کرانے والی ہے کہ یہ تعلق دوبارہ سے لانگ ٹیم ہونا چاہیے لیکن اس میٹنگ میں آگے کا ایک روڈ میپ بنا لیں یہاں سے کوئی ٹروفیز لے کے واپس آنے کا نہ سوچیں اور برائے میرے بات میڈیا سے بھی آپ کیا رہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں فی ٹی ایف ہو گئی افغانستان ہو گیا جتنے بھی آپ نے کہا کہ یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں ان پہ تو بات ہونی ہی ہونی ہے لیکن فوکس ہمارا ہی ہونا چاہیے یا ایجنڈا اس ایجنڈا کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے کہ ہمیں لونگ ٹرم ریلیشنز جو ہیں وہ کیسے بنانے ہیں آگے کے لیے چاہے وہ ورکنگ گروپز بنانے ہیں کانٹیکٹ کیسے مزید اسٹابلش کرنا ہے اس چیز پہ جو ہے وہ پاکستان کو توجہ دینا چاہیے اچھا میں کیونکہ آخری چند لفتاتیں پرگیم میں چاہوں گے پہلے شمشات صاحب اور پھر امتیاز صاحب کی طرف آتے ہیں کہ اب یہ نشستن گفتن برخواستن جو امتیاز صاحب نے کہا تھا اس نشست کو وہ نہیں بنانا ہے وہ ریٹن سکرپٹ جیسے موید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں اس سے باہر نکلنا ہے شمشات صاحب لاسٹ کومنٹ سر آپ کے اور پھر امتیاز صاحب کے دیکھیں اگر عمران خان کی پرسنیلٹی کو آپ سمجھ پائی ہیں جو میں نے بھی جو ٹیلی ویژن وغیرہ پر دیکھا ہے میری ملاقات تو کبھی نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریٹن سکرپٹ کبھی نہیں یوز کرتے اور جہاں یوز کرتے ہیں تو ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے یہ کسی جگہ میں نے دیکھا تھا کسی سمٹ پہ یا کسی میٹنگ میں وہ ریٹن پڑ رہے تھے تو وہ نہیں پڑ پا رہے تھے تو ای ٹنک ہی ایز ای مین ہو سٹینڈز آن ہز اون اور وہ جو کچھ اس کے ذہن میں ہوگا وہ بات کرے گا تو ان کے لیے پریڈکٹ کرنا کہ وہ یہ بات کہیں گے یہ ایشوریز کریں گے یہ قبل از وقت ہے ہمیں اب خود بطور پاکستانی نیشن کے اس دو موڈز میں سے باہر آنا ہوگا دو موڈز میں اس وقت کہتا ہوں کہ ہمیں یا تو بغلے بجانی آتی ہیں ذرا سی کوئی چیز ہو جاتی ہے اور یا ذرا سی کوئی چیز بری ہو جاتی ہے تو پھر ماتم شروع کر دیتے ہیں اس سے باہر آنا ہے کیونکہ اس کے بیچ بھی ایک موڈ ہوتا ہے وہ ہے پریگمیٹیزم کا پریکٹیکل سوچ کا اور آپ تو جو کچھ بھی ہے امید بیسٹ کی رکھیں لیکن پرپیر یورسیل فور دی ویسٹ کہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا دیکھیں کہ افغانستان کوئی امید رکھنا یہ بالکل غلط ہے یہ میٹنگ افغانستان پہ نہیں ہو رہی ہے افغانستان پہ امریکہ کے بڑے لانگ ٹرم مفادات ہیں پتہ نہیں وہ کیا ان کی سوچ ہے الیکشن اگلے سال ہے ان کو الیکشن کے بارے میں کر یہ سب باتیں یہ عمران خان اور ٹرمپ ان باتوں کو سیٹل نہیں کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کے ذریعے سے ایک ایک ویشن ایکسپلور کرنا ہے کہ ویڈر دے کن اسٹیبلش ای ریلیشنشپ اف میوچول ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس بس اتنا سارے نتیجہ نکلنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے سب سے بڑی چیز جو پاکستان کے لیے اہم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کیا ٹاکنگ پوائنٹس ہوگئے ایجنڈا کیا ہم نے مانگنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا سیکھیں فکس دہ فنڈمنٹلز آف یور اون سٹیٹ اور گورننس جب تک آپ کمزور رہیں گے آپ لڑکھڑاتے رہیں گے گھٹنے آپ کے یعنی ولیبل رہیں گے اکنومکلی تو پھر آپ کمزور ہی رہیں گے چاہے کسی میٹنگ ٹرمپ تو کیا آپ کسی گھسیارے ملک کے پریزیڈنٹ سے بھی رہیں گے یہ بیسٹ مجھے یاد آتا ہے جارج واشنگٹن جو امریکہ کے پہلے صدر تھے اٹھارہ سترہ سو اچھانوے میں اپنی الودائی تقریر میں اس نے جو بات کہی تھی غالبا وہ نصیحت پاکستان کیلئے تھی اس نے کہا تھا جو قومیں اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں سادیا وہ آزادی کی مستحق نہیں ہے تو امران خان میں اگر ٹرمپ سے ملنا ہے تو اس کو ایک آزاد خود مختار ریاست کے پرائم منسٹر کے طور پر جانا ہوگا اس کو ڈگریٹی رکھنی ہوگی آپ نے بکل صحیح کہا ہے وہ پنجابی کے ایک مثال ہے میں اکسی پروگرام میں دیتی ہوں جب بھی اکانومی کی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنا دے گھر دانے ہونا دے کملے بھی سیانے تو یہ چیز صحیح ہے لیکن ابھی موجودہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس پہ تشویش نہ صرف آپ کے آرمی چیف بھی ظاہر کر رہے ہیں چیف جسٹس بھی ظاہر کر رہے ہیں پاکستان کی عوام سفر بھی کر رہی ہے وہ پوسیبل ہے کہ وہ ہم ایک سٹانڈ یا ہمارا اتنا سخت ایک واضح سٹانڈ جو ہے وہ زمن میں آ سکے دیکھیں یہ تو قدم انہوں نے اٹھا لیے ہیں مشکل قدم اٹھائے ہیں جو یہ آج سے کئی سال کئی دہائیاں پہلے اٹھا لینے چاہیے تھے تو اس نے وہ اقدامات کر لیے ان کا نتیجہ وقت کے ساتھ نکلے گا اور ظاہر ہے کہ اگر یہ آج سے پہلے لیے جاتے تو شاید اتنی کیو اتنا چکانی پردیجنی آج دے رہی ہے تو سونر دن لیٹر بس اس نے لے لی ہے یہ بات بھی بلکل صحیح تھی کہ ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم بلکل ہی دل چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے صد کیا زیادتی ہو گئی اور کچھ ذرا سی اچھی چیز ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم اگلے بعد جانا شروع کر دیں پراغمٹیزم جو وزیراعظم کی شخصیت ہے ایسے مانگنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جو ایف ایٹی ایف کا مسئلہ ہے وہ ضرورت ہے بحث آئے گا اس کے علاوہ پاکستان نے اس سے کچھ نہیں مانگنا اور ظاہر ہے وہ جاتے ہی انہوں نے کوئی ایف ایٹی ایف کے حوالے سے کوئی درخواست تو اپنی چٹھی تو نہیں ڈال دینی مطلب بات چیت کریں گے اور میرے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا کوئی مصبت نتیجہ برامد ہوگا اور میرا خیال ہے ان کا وزیراعظم کی کریڈیبلیٹی باقی ہمارے لیڈروں سے بہت زیادہ ہے جس طرح ملک کے اندر ابھی کچھ اصلاحات ہوئی ہیں جو ایف بی آر کے تحت امنیسٹری سکیم وغیرہ مشکل حالات ابھی پیدا ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری کوئی آٹھ دس سفیروں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنے کہ یہ وہ اصلاحات ہیں جس کا ہم گزشتہ بیس برسوں سے پاکستان کو کہہ رہے ہیں اگر یہ پیغام ماشنگٹن جاتا ہے ٹرمپ تک پہنچتا ہے تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ایک ہمدرد کارنر گوشہ پیدا ہوگا ان کے دل میں پاکستان کے لیے ہو سکتے پاکستان کو پھر خود کہنا ہی نہ پڑے کہ ایف ایٹی ایف ایس کے جو مسئلہ ہے اس سے ہماری جان چھڑانے میں مدد کریں ہو سکتے وہ خود ہی کر دیں تو اللہ دعا کرنی چاہیے پاکستان کے لیے کہ ہم کسی سے مانگنا نہ پڑے بلکہ بکول شمشاد صاحب کے جس کو ہنڈنگ کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ایک ٹائم پہ اب خود سے دعوت دینا خود سے اس چیز کو ریلائز کرنا کہ ایسے پاکستان کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے بلکل ہم اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے بلکل ایک خود مختار بائزت قوم کے وزیر آزم صاحب کے طور پہ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس اہم ترین دورے پہ جہاں جس طرح پروگیم میں بھی بات ہوئی کہ امریکہ جو ایک ٹائم پہ پاکستان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو بہت ٹینس تعلقات تھے اب وہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اس کو مزید ہم آگے لے کر جا سکیں اور ایک لانگ ٹرم ریلیشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اسٹیبلش کر سکیں اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اقدامات کیا جاتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی قسم کی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پر کیا بات کرتے ہیں I have to wind up here شمشاد احمد خان صاحب موید یوسف صاحب امتیاز گل صاحب تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ that's all for tonight I'll see you tomorrow اور انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ